جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریہ سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا مارکٹ کی طرف چلتے ہیں جائزہ لیتے ہیں مارکٹ اپنے ہائیر ہائیر کی طرف جا رہی ہے اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شیئر کو جتنا چاہے انیلائز کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے لیکن بغیر سٹاپ لاؤس کے اس وقت آپ کوئی بھی پوزیشن مت لیجئے گا اور اگر آپ نے ایک پوزیشن جو ہے وہ اوریڈی لے رکھی ہے تو اس کا جو اس میں اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو اپنی سٹاپ لاؤس کو جو ہے اس کو ٹریل کر لیجئے اب ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کیا ہوتا ہے اس کو یہ تو یقینن آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا لیکن چلیں میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک شیئر جو ہے وہ خریدا پندرہ روپے کا اور اس وقت آپ کا یہ خیال تھا کہ اس شیئر کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ہونا چاہیے تیرہ روپے پچیس پیسے اب اس شیئر کی جو پرائس ہے وہ بڑھ کر ہو جاتی ہے فرض کیجئے سولہ روپے پچیس پیسے تو اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو اس کی جو نیچے سپورٹ بنتی ہے وہ کہاں بنتی ہے تو فرض کیجئے وہ سپورٹ جو ہے وہ اب بنتی ہے پندرہ روپے کی تو اب آپ کیا کریں گے کہ اپنا جو سٹاپ لاؤس ہے اس کو تیرہ روپے پچیس پیسے سے اٹھائیں گے اور پندرہ روپے پر لے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا جو پہلے سٹاپ لاؤس لگایا تھا اس میں ایک روپے اور پیجھتر پیسے کا آپ نے اپنے آپ کو لاؤس جو ہے وہ بیئر کروایا تھا کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر اتنا لاؤس ہو جائے تو میں برداشت کر سکتا ہوں اب آپ نے اپنا جو لاؤس ہے وہ زیرو پر لے آئے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ مارکٹ گرتی ہے تو آپ کو لاؤس نہیں ہوگا چونکہ آپ نے اس کو ٹریل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو ایک روپے پچھتر پیسے آپ نے سیو کر لیا ہے اسی طرح آگے مزید جو ہے اگر اس شیئر کی پرائس ہے وہ بڑھ کر سولہ روپے پچھتر پیسے ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مزید دیکھیں گے کہ نیچے اس کی سپورٹ کیا بنتی ہے تو فرض کیجئے کہ وہ سپورٹ بنتی ہے پندرہ روپے پینتالیس پیسے کی تو آپ جو پندرہ روپے پینتالیس پیسے ہیں وہ آپ کا نیکسٹ سٹاپ لاؤس چلا جائے گا ٹریل کر کے کہ پندرہ سے آپ اس کو پندرہ روپے پینتالیس پیسے پہ لے جائیں گے کہ اگر خدا نہ خاصتہ مارکٹ گرتی ہے یا شیئر گرتا ہے تو پندرہ روپے پینتالیس پیسے آپ کو جو ہے وہ آپ نے اپنا پروفٹ سیکیور کر لیا اس کو کہتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے بجائے اس کے کہ آپ اپنی پوزیشن کٹیں آپ اپنے سٹاپ لاؤس کو ٹریل کرتے ہیں آہستہ آہستہ اوپر لے کر جاتے ہیں اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے اور اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو سیکیور رکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ سیچویشن جو ہے اس وقت وہ سٹیبل نہیں ہے حالات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن سٹیبل نہیں ہے تو جس وقت تک سٹیبل نہیں ہوتے کسی بھی وقت واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے باقی جو ہے وہ چلیں گے کینڈل سٹیک پر تو ہم بات کریں گے پانچ سو بائس پوائنٹس کا مارکٹ نے اضافہ کیا مارکٹ کا ہائی چیالیس ہزار ایک سو بائس تھا اور اگر بائس اور بائس کو اگر ہم دیکھیں تو رفلی کو دو سو پوائنٹس یعنی کہ مارکٹ کو سیون ہنڈر پوائنٹس کے قریب مصبت ہوئی لیکن اس کے بعد دو سو پوائنٹس اس میں سے پروفیٹ ٹیکنگ ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے یہ چلتا ہے سنتالی چھالیس سنتالیس ہزار پر مارکٹ ہے تو ایسا تو چلے گا کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ اچھمبے کی بات نہیں ہے نائی پریشانی والی بات ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرکٹ بریکر کی ماشاءاللہ سے دس کمپنیز جو ہیں وپر کیپ ہے جس میں بینک الفلا بھی ہو گیا ایچ کار ہے اس کے بعد نیمر ریزن ہے پھر پاک سزوکی ہے دیکھیں یہ جو آٹو میبیز چل رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آج پھر آپ کو یاد دہانی دیتے ہیں کہ سٹاپ لاؤس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس میں کوئی لانگ ٹرم کی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ مناسب نہیں ہوگا اب جو وقت گزر چکا اس کو اب چھوڑیے آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے ایک وقت میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ گاڑی خریدنی چاہیے یا گاڑی بنانے والی کمپنیز کے شیئر خریدنے چاہیے تو اب چونکہ وہ وقت نہیں ہے تو اب جو ہے وہ میرا کہلہ کہ اس میں کودنے کی بجائے لیکن اگر کودنا ہے تو سٹاپ لاؤس کے ساتھ کود جائیے لیکن بہتر یہ ہے جس کے پاس یہ جی ایس بی ایل ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں سے ایکزٹ کیوں نہیں لیا کیونکہ اس کا تو جو ہے وہ لینا بنتا ہی نہیں تھا کسی بھی صورت تو بہرحال جن کے پاس ہے وہ فیصلہ کر لیجئے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں گرافیکل ویو کی ٹاپ ٹین سی بلز بھی ماشاءاللہ سب سے زیادہ ڈبلیو ٹی ایل میں والیم ہے اور ڈبلیو ٹی ایل کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ چیہ منگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ٹارزن بن جائے گا بہرحال ہماری اس کے حوالے سے رائے جو ہے وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہم ایسا نہیں سمجھتے اور ویسے بھی ڈبلیو ٹی ایل میں کچھ خاص ہم نے کبھی کبھار کوئی ایک قد ٹریڈ لے لیں تو لے لیں نورمی ہم اس میں کام نہیں کرتے کیونکہ ہر شیر کا ایک مزاج ہوتا ہے اگر آپ اس شیر کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے اور دوسری ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھئے گا جو میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس شیر ہے اور دوسرے شیر چل گئے اور آپ انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس کو سواپ مت کیجئے ابھی انتظار کیجئے سب ہی تقریباً سارے سیکٹرز ہی آہستہ آہستہ چل گئے ہیں اور اب جو وقت ہے وہ تو بہرحال تھوڑی سی کریکشن کا مزید جو ہے وہ ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لئے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو جو ہے وہ شروع میں کی کہ اب اس کو ضرور استعمال کیجئے گا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کہ جو اوورال مارکٹ کی سیچویشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کون سے سیکٹرز زیادہ پرفارم کر رہے ہیں کمرشل بینکز پرفارم کر رہے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے آگے چلتے ہیں جی اور مزید فرٹیلائزر سیکٹر میں اور آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے پھر سیمٹ سیکٹر نے تھوڑا سا سو اینڈ سو پرفارم کیا دن ٹیکنالوجی نے پرفارم کیا میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کونسنٹریٹ کرنا چاہیے ان سیکٹرز پر جس کو جو کہ تقریباً اب میری ہر ویڈیو میں ہی یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ سروسی سیکٹر میں آتی ہیں چونکہ حالات جس وقت بھی بدلیں گے جو ٹیکسز لگیں گے وہ میٹیریل پر لگیں گے تو چونکہ ان کے پاس میٹیریل کوئی نہیں ہوتا نہ تو آئی ٹی میں نہ ہی کمرشل بینکس میں تو صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے مزید آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر نے کتنے پوائنٹس ڈالنے تو ماشاءاللہ سے کمرشل بینکس نے تو کمال ہی کر دیا اگر ہم یہ کہیں آج کہ اگر ہم پلس مائنس کو درمیان میں سے نکال دیں تو پانچ سو بائیس پوائنٹس کے ساتھ جو مارکٹ کلوز ہوئی ہے تو سارے کے سارے پوائنٹس کمرشل بینکس کے ہی ہیں باقی کے اگر ہم اس میں سے تھوڑے سے مائنس بھی کر دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے بعد مزید جو مارکٹ کی جو سیچویشن ہے وہ سٹیبل نظر آ رہی ہے اس وقت اگر مارکٹ تھوڑا ڈاؤن فال ڈاؤن فال تو نہیں کہنا چاہیے اگر مارکٹ کرکشن کی طرف جاتی ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی یہ تین بار میں نے یاد دہانی کروا دیا آپ کو آگے چلتے ہیں جی اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں آج کی کینڈل کی کینڈل سٹک بہت اچھی ہے لیکن مارکٹ جو ہے وہ اپنے ڈبل ٹاپ پہ ہے اور ڈبل ٹاپ جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ڈبل ٹاپ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایک ڈبل ٹاپ اور کوئی ایک ڈبل ٹاپ کیا ہوتا ہے مثلا آپ یہ دیکھئے کہ مارکٹ یہاں سے گری اور چند ہی جو کینڈلز ہیں یعنی کہ چند سیشن کے بعد مارکٹ جو ہے وہ اپنے ہائی کی طرف واپس پہنچ گئے ایک تو یہ ڈبل ٹاپ بنتا ہے دوسرا ڈبل ٹاپ یہ بنتا ہے کہ فرض کیجئے یہ مارکٹ نے ایک ٹاپ بنایا اس کے بعد مارکٹ نے ایک اچھا خاصہ آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن فال دیا پھر مارکٹ نے اپنے آپ کو سائیڈ ویز کیا پھر مارکٹ نے آپ کو ایک اپ سائیڈ مومنٹ دی تو اس کو ہم کہتے ہیں پروکپر ڈبل ٹاپ یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوئک ڈبل ٹاپ یہ بالکل یعنی کہ فوراں ہی مارکٹ جو ہے وہ اپنے ہائی کی طرف واپس نکل گئی تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی کبھی اس قسم کا ڈبل ٹاپ بنتا ہے تو اس کے بعد there is a chances کے چیزیں جو ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں مثلاً مثال کے طور پر اگر آپ اس چیز کو دیکھئے تو یہاں پر بھی آپ کو ایک کوئک ڈبل ٹاپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں سے چانسز بن سکتے ہیں کہ مارکٹ آپ کو ایک لمبی اور بڑی کرکشن دے پھر اس کے علاوہ اگر ہم مزید پیچھے جائیں تو جہاں جہاں پر آپ کو کوئک ڈبل ٹاپ نظر آئے گا وہاں سے آپ کو ایک بڑی مندی جو ہے وہ مل سکتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ بھی کوئک ڈبل ٹاپ ہے بلکل اسی طرح کا جس طرح کا کہ آج کل بن رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں بجٹ پاس ہو چکا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے اور دیگر معاملات جو ہے وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں نگران حکومت کہتے ہیں تو بہرحال ان کے آنے کے بعد بھی پالیسیز کا تسلسل بہرحال اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے کہ ایک عوامی حکومت پالیسیز کا تسلسل لے کر چلتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ضرورت جو ہے چونکہ ہمیں کوئک ڈبل ٹاپ مل چکا ہے مارکٹ اپنے ہائی کی طرف ہے مارکٹ نے ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے کریکشن لے کر اور اس کو مارکٹ نے ریزیوم بھی کیا آپ نے آپ کو بڑی کینڈلز بھی دی ڈبل ٹاپ بھی بنایا اب ہمیں ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کی طرف چلنا چاہیے اگر آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ کیا مارکٹ جو ہے وہ ابھی بھی پوزیٹیو ٹرینڈ میں ہے تو ییس مارکٹ کا ٹرینڈ بالکل ہے لیکن ہمیں اس کی چوالیس ہزار آٹھ سو والی سپورٹ کو نہیں بھولنا اگر مارکٹ یہاں سے نیچے آتی ہے اور اپنی اس سپورٹ کو سیکیور نہیں کرتی اس کو رسپیکٹ نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایگزٹ لے لینا چاہیے اور اگر آپ نے اس کو اپنا سٹاپ لاؤس کنسیڈر کر رکھا ہے تو پھر سٹاپ لاؤس کو ہٹ ہونے دیا جائے اور پھر مارکٹ جو ہے وہ آپ کو نیچے جو ہے وہ انشاءاللہ موقع دے گی کچھ چوالیس ہزار کے طریق یہ مارکٹ کے ایک بہت اچھی سپورٹ بن سکتی ہے تو بس جی آج کے صرف اتنا ہی آخر میں مجھے ایک سوال یاد آ گیا دیکھئے میں اکثر اپنی جو ہے وہ ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ جس وقت وقت اچھا چل رہا ہو تو برے شیئر بھی چل جاتے ہیں اور جس وقت برا وقت چل رہا ہو تو اچھا شیئر بھی نہیں چلتا اس لئے نہ یہ مختلف قسم کی چیزوں سے نہ امپریس نہ ہوا کریں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ کسی اور کے ساتھ پیڑ گروپ میں بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے نا کوئی اتنا امپریس ہونے کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کو وقت کو بھی دیکھنا چاہیے اگر اس وقت کوئی بھی دوست یا میں کسی چیز کا کریڈٹ لوں کہ جی یہ دیکھیں جی میں نے یہ شیئر کہا تھا تو وہ چل گیا یار مارکٹ ساری چل رہی ہے اس میں تو اسے کوئی تیس مارکہ والی بات نہیں ہے ہاں اب جو ہم لیول ڈسکس کرتے ہیں یا میرے جو دوست آپ کو پیڑ گروپ میں ہم آپ کو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس بتاتے ہیں ہم آپ کو لیولز بتاتے ہیں that is the important ان کو آپ ضرور فالو کیجئے گا ان سے آپ ضرور امپریس ہو جئے گا کیونکہ اگر وہ لیول ٹوٹتے ہیں تو آپ نے جتنا پروفٹ کمائی ہے وہ سارا کا سارا واپس چلا جائے گا اور خصوصیت کیا ہوتی ہے جس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کام کیجئے اور سیف ٹریڈنگ کیجئے یہ کیا ہوتا ہے یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہش اور کوشش اور سارا کا سارا انیلیسز اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی جو لاؤس کی جو ریشو ہے اس کو کم کرنا ہے اور پروفٹ ایبلیٹی کو بڑھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ لیول جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈسکس کرنے ہیں تاکہ آپ نے جتنے پیسے کمائے ہیں ان کو آپ نے سیکیور کر لینا ہے اور اگر آپ نے سیکیور کر لیے تو it is called safe trading تو کوشش یہ کیجئے کہ safe trade کیجئے اور اپنے جو مقصود ریسٹرک سکرپٹس ہیں انہی میں رہ کر کام کریں انشاءاللہ مارکٹ آپ کو موقع دے گی شیئرز پر نظر رکھئے اگر آپ کو کوئی اور شیئرز پسند ہے جو اب اوپر چلے گئے ہیں ان کے پیچھے مت لٹکیے انتظار کیجئے مل جائیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں مل جائیں گے انتظار کیجئے بلکل اسی طرح سے جب مارکٹ گر رہی تھی تو ہم کہتے تھے سبر کر لیں کوئی بات نہیں چل جائے گی بلکل اسی طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شیئرز کے پیچھے مت بھاگئے انتظار کیجئے جو ہیں انہی پر رہیے پروفٹ سیکیور کیجئے انشاءاللہ یہی مارکٹ آپ کو موقع دے گی بائے کرنے اللہ حافظ